خواجہ حسن نظامی کا انشائیہ دیا سلائی کا تجزیہ ان کا جو آرٹیکل ہے جو ان کا ایسے ہے دیا سلائی اس کا انالیسس یہاں کیا جا رہا ہے اس انالیسس میں آپ کیا کیا چیزیں جان سکیں گے دیکھ لیجئے اغراض و مقاصد یعنی اس کے ادش کیا ہیں یہ جانیں گے انشائیہ نگار کا تعارف اور ان کی اہمیت یعنی خواجہ حسن نظامی کا پریشاہ ملے گا آپ کو اور کیا امپورٹنس ہے یہ آپ جانیں گے ان کی امپورٹنس سمجھیں گے پھر معاصر انشائیہ نگاری کے روح جانات یعنی انشائیہ نگاری کی ہسٹری سے سنبندیت کچھ امپورٹنس باتیں بتائی جائیں گی پھر درجہ زیر انوان کے تحت خواجہ حسن نظامی کا انشائیہ دیا سلائی کا تجزیہ یہ مین ٹاپک ہے یہ اس میں سمجھیں گے آپ اور انشائیہ دیا سلائی کا خلاصہ بھی جانیں گے یعنی اس کی سمری پھر دیا سلائی کا موضوع یہاں ڈسکس ہوگا زبان و بیان اور اسلوب یعنی اس کی کیا لینگویج ہے کس طرح سے بات پیش کی گئی ہے یہ سمجھیں گے انشائیہ نگاری کے فنی لوازمات یعنی اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ جانیں گے خلاصہ یعنی پھر شورٹ میں سمجھیں گے سمری سمجھیں گے کہ کیا ہے فرہنگ جانیں گے یعنی ڈکشنری مشق ایکسسائز اور سفارش کردہ کتب یعنی کن کتابوں کی سفارش کی جاتی ہے اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے یہ آپ جانیں گے تو سب سے پہلے اغراض و مقاصد یعنی ادیش پاپزز دیکھئے خواجہ حسن نظامی کو اردو کے مشہور رائٹرز میں گنا جاتا ہے انہوں نے طرح طرح کی رائٹنگ کی جیسے خاکہ نگاری سوانے نگاری خودنوشت سوانے نگاری افسانہ نگاری اور خاص کر انشائیہ نگاری اس طرح کی ان کی تحریریں ہیں اور اس طرح کے ان کے لیکھ ہیں ان کے آرٹیکلز ہیں بکس ہیں یہ سب چیزیں انہوں نے لکھی ہیں مطلب ایسے رائٹنگ شورٹ ایسے اور بائیوگرفی آٹو بائیوگرفی اور افسانے شورٹ سٹوریز یہ سب انہوں نے لکھا ہے لیکن ان کو سب سے زیادہ شہورت ملی انشائیہ نگاری کی وجہ سے اور تنز و مزہ مطلب انہوں نے جو ہاتھ سے رچنائے کی ہیں ہسی والی ان سے ان کو زیادہ شہورت ملی اور سب سے زیادہ شہورت ان کو نبند لکھن یعنی ایسے رائٹنگ سے ملی انشائیہ نگاری سے ملی وہ اپنے زمانے کے جو مشہور انشائیہ نگار تھے ان میں ایک اونچا مقام رکھتے ہیں اور ان کی لینگویج آسان ہے سب کی سمجھ میں آتی ہے صاف ہے اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی بات کو اچھی طرح سے کہتے ہیں اپنی بات کنوے کر پاتے ہیں بہت اچھی طرح سے یہ ان کی رائٹنگز میں خاص طور پر یہ بات دیکھی جاتی ہے اور اسی سے ان کو پہچان ملتی ہے اس چپٹر کا مقصد ہے خواجہ حسن نظامی کے مشہور انشائیہ دیا سلائی کی فنی اور فکری خوبیوں کی نشاندہی کے ساتھ انشائیہ نگاری کے فن کی روشنی میں اس کا جائزہ لینا مطلب جو ان کی دیا سلائی نام کی تحریر ہے اس میں کیا خوبیاں ہیں کیا کیا اس میں خاص باتیں ہیں اس پر روشنی ڈالی جائے گی یہاں پر اور جیسا کہ میں نے بتایا زبان و بیان اسلوب نگارش اور موضوع کی پیشکش اور انشائیہ نگاری کی بنیادی خصوصیات سے بھی آپ کو پرچت یعنی واقف کرایا جائے گا جب آپ اس سبق کو پڑھ لیں گے جب آپ اس چپٹر کو اس پارٹ کو پڑھ لیں گے تب آپ کیا کیا جان پائیں گے دیکھئے سب سے پہلے تو آپ خواجہ حسن نظامی کی زندگی سے پرچت ہو پائیں گے مطلب آپ کو ان کی لائف کے بارے میں پتہ چل پائے گا پھر آپ ان کے فن اور ان کی فکر سے باخبر ہو سکیں گے مطلب ان کا لیکھن جو ہے ان کی رائٹنگ جو ہے ان کا سٹائل آف رائٹنگ ہے اس سے آپ پرچت ہو جائیں گے پھر اسلوب نگارش اور زبان و بیان سے بھی آگاہ ہو سکیں گے مطلب وہ کس طرح سے اپنی بات کہتے ہیں اور کس خوبصورتی سے اچھے چھے الفاظ کا استعمال آسان زبان میں کر کے بڑی آسانی سے اپنی بات آپ تک پہنچا دیتے ہیں یہ آپ جانیں گے اس کے علاوہ دیا صلائی کے موضوع سے بھی آپ پرچت یعنی روشناس ہو سکیں گے جان سکیں گے کیا موضوع ہے دیا صلائی کا مطلب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ انشائیہ نگاری کی فنی صلاحیات جو ان کی ہیں اس سے واقف ہو کر آپ انالیسس کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور ان کے انشائیوں کو پڑھ کر آپ کا اس سے تعرف ہو پائے گا دیا صلائی جو ہے اس میں کچھ مشکل الفاظ بھی ہیں تو وہ فرہنگ موجود ہے یہاں پر یعنی جو ڈکشنری ہے آگے چل کر تو اس کے ذریعے آپ مشکل الفاظ کو بھی سمجھ پائیں گے ان کے مطلب جان لیں گے اور اس کے علاوہ دیا صلائی میں جو موضوع بیان کیا گیا ہے اور جو کچھ بتایا گیا ہے اس کے آدھار پر اس کے بیس پر تہذیب اور ثقافت یعنی سبیتہ اور سنسکرتی پر آپ باتچیت کرنے کے قابل ہو جائیں گے اب سیکنڈ پائنٹ اس میں ہے انشائیہ نگار کا تعرف اور ان کی اہمیت یعنی یہاں رائٹر کی بات ہو رہی ہے خواجہ آسن نظامی کے بارے میں تفصیل سے بتایا جا رہا ہے اور ان کی کیا اہمیت ہے یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے دیکھئے وہ پیدا ہوئے تھے دو محرم بارہ سو چھانوے ہجری میں انگریزی کیلنڈر کے حساب سے پچیس دسمبر اٹھا سو اٹھتر کو اور کہاں پیدا ہوئے دلی میں پیدا ہوئے تھے ایک مشہور یہاں صوفی بزرگ جن کی درگاہ ہے حضرت نظام الدین اولیاء کی تو ان کی درگاہ کے ایک پیرزادہ سید آشق علی تھے ان کے گھر یہ پیدا ہوئے یعنی ان کے والد وہ تھے اور ان کا جو سلسلہ ہے وہ بابا فرید الدین گنج شکر سے جا ملتا ہے والد صاحب نے ان کے نام قاسم علی رکھا تھا لیکن مامو نے کہا کہ حسن علی نام اچھا رہے گا اور ان کی کنیت حسن نظامی تھی اس کے بعد آپ اپنی کنیت سے ہی مشہور ہوئے مطلب یہ حسن نظامی کے نام سے ہی مشہور ہوئے اور آگے چلکہ خواجہ حسن نظامی کہلائے گیارہ سال کے تھے کہ ان کے ایک اکر کے والد صاحب والدہ صاحبہ دنیا سے چلی گئیں شروعاتی تعلیم جو تھی اس کے لیے جیسا اس وقت رواج تھا اردو عربی اور فارسی میں ہوئی اور مولوی عبدالعلا محدث اور مولوی وسیعت علی جو تھے ان کے استاد تھے حدیثوں کی پڑھائی انہوں نے کروائی اور لگ بھگ ڈیڑھ سال تک گنگو ہے یوپی میں ایک جگہ ہے گنگو وہاں کے مدرسہ رشیدیہ میں انہوں نے علم حاصل کیا یعنی پڑھائی کی اب ان کے والد صاحب جو تھے سید عاشق علی وہ بہت زیادہ پڑھے لکے تو تھے نہیں درگاہ کی نظر و نیاز پہ ہی گھر کا خص چلتا تھا جو درگاہ پر نظر و نیاز آتی ہے اس پر ان کا کام چلتا تھا ان کا گھر چلتا تھا لہٰذا گھر میں غریبی چھائی رہتی تھی مفلسی یعنی غریبی اور تنگ دستی مطلب ہاتھ تنگ رہتا تھا خرج کے لیے پیسے ویسے کی کمی رہتی تھی اب جب والد صاحب کو انتقال ہو گیا تو ان کو درگاہ سے نظر و نیاز کا حصہ ملتا رہا ان کے بڑے بھائی تھے سید حسن علی شاہ وہ بھی ان کا خیال رکھتے تھے لیکن انہوں نے یعنی خواجہ حسن نیزامی نے شروع سے ہی درگاہ کے نظر و نیاز پر گزارہ کرنے کو ٹھیک نہیں سمجھا اور ان کا خیال تھا کہ دوسرے کام بھی کیے جائیں تو لہٰذا انہوں نے دوسرے کام شروع کر دیئے تاکہ روزی روٹی چل سکے اور سب سے پہلے کام یہ کیا کہ درگاہ پر جو زائرین آتے تھے جو وزیٹرز جو شردھالو آتے تھے ان کے جوتوں کی دیکھ بال کرنے کا کام شروع کیا اس کے علاوہ وہ شہر میں گھوم گھوم کر مذہبی کتابیں رسالے اور دلی کی تاریخی امارتوں کی تصویریں بیچا کرتے تھے اخباروں رسالوں اور کتابوں کو بیچنے کے دوران ہی ان کو پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا تو پھر انہوں نے وقت کٹنے کے لیے ہلکے پھلکے مزامین یعنی چھوٹے چھوٹے مزامین مزمون آرٹیکلز لکھنا شروع کیا پہلا ان کا آرٹیکل تھا انڈیا کی نازک حالت یہ اس زمانے کے مشہور اخبار انڈیا گزٹ میں بمبئی جس کو اب ممبئی کہتے ہیں سے شائع ہوا مہا سے پراکاشت ہوا چھپا اور بس یہی ان کی صحافتی زندگی کی شروعات تھی مطلب ان کی جو پترکارتہ کا جیون تھا وہ یہی سے شروع ہوا انہوں نے سب سے پہلا صحافتی کام جو تھا وہ یہی کیا اور اس کے بعد ان کے جو آرٹیکلز تھے وہ لگتا چھپتے رہے شروع میں انہوں نے سید محمد علی حسن نظامی نام سے لکھا بعد میں صرف حسن نظامی کے نام سے لکھتے رہے اور ان کی جو لکھی ہوئی چیزیں تھیں آرٹیکلز تھے وہ چھپتے رہے اخباروں اور کتابوں وغیرہ میں رسالوں وغیرہ میں آگے چل کر انہوں نے ملہ واہدی کے ساتھ مل کر خانقاہوں میں رہ پا گئیں غلطیوں کی اصلاح اور تصوف کی ترویج جو اشاعت کے مقصد سے انیس سو آٹھ میں ایک ادارہ ایک سنستہ قائم کی حلقہ مشائق مطلب خانقاہوں میں کچھ غلط چیزیں یہ دیکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ سب خانقاہوں میں درگاہوں میں نہیں ہونا چاہیے تو ان غلطیوں کو صدھارا جائے ان غلط چیزوں کو دور کیا جائے اس مقصد کو لے کر انہوں نے کچھ معزز لوگوں کو شامل کر کے ایک سنستہ ایک ادارہ بنا لیا حلقہ مشائق نام رکھا اس حلقہ مشائق میں کون کون تھے مولانا بلکلام آزاد تھے شبلی نومانی تھے اور بھی اس زمانے کے مشہور لوگ تھے اور اسی ادارہ کے تحت انیس سو نو میں ایک انہوں نے رسالہ شروع کیا نظام المشائق مطلب مگزین شروع کی اور اس میں مختلف موضوعات پر مزامین لکھتے رہے یعنی ڈیفرنٹ ٹاپکس پر یہ آرٹیکلز اس رسالے میں اس مگزین میں لکھتے رہے اور اسی دوران انہوں نے کئی ودیشوں کی بھی یاد ترائیں کی جیسے مصر گئے شام گئے شام یعنی سیریہ اور حجاز گئے حجاز جس کو اب سعودی عرب کہتے ہیں اور جہاں جہاں بھی گئے وہاں اپنے پورے سفر کے دوران ڈیلی ڈائری لکھتے رہے روز نامچا روز نامچا آپ ڈیلی ڈائری سمجھ لیجئے روز ڈائری لکھنا اور ہر بات کو روز لکھا کرتے تھے تو ان کے یہ بہت سارے وہی میگزین جو انہوں نے انیس سو نو میں شروع کیا تھا تو وہاں ترتیب وار سلسلے وار قسط وار طور پر چھپنے لگے اس کے بعد یہ بہت مشہور ہو گئے اتنے مشہور ہوئے کہ ان جو روز نامچوں کی ڈیمانڈ تھی لوگ پڑھنا چاہتے تھے لوگ کتابی شکل میں چاہتے تھے تو انہوں نے ان روز نامچوں کو کتابی شکل میں یعنی یہ کتاب کے روپ میں بھی پرکاشت کر دیا شائع کر دیا پبلش کر دیا لگتار یہ لکھتے تھے خواجہ حسن نظامی صاحب جو تھے لگتار روز نامچے یعنی ڈیلی ڈائری رائٹنگ کرتے تھے اور ایک اخبار ہی شروع کر دیا اس کا نام روز نامچہ ہی رکھ دیا اور اس اخبار میں انیس سو تئیس سے انیس سو پچپن تک روزانہ ان کے روز نامچے چھپتے رہے مطلب ڈائری جو ڈیلی ڈائری تھی ان کی یہ سمجھ لیجئے کہ روزانہ جو جو کچھ لکھتے تھے وہ ایک ترتیب وار طریقے سے سلسلے وار روپ میں چھپتا رہا انیس سو تیرہ میں احسان الحق صاحب ایک تھے میرٹ میں انہوں نے وہاں ایک ویکلی اخبار شروع کیا توحید نام کا تو انہوں نے ان کو خواجہ حسن نظامی صاحب کو دلی سے میرٹ بلالیا اور کہا کہ اس کی ایڈیٹنگ آپ کریے اس کے ایڈیٹر آپ بن جائیے تو وہ بن گئے اور زیادہ عرصے تک وہاں نہیں رہے میرٹ میں لیکن جتنے دن بھی رہے اپنی صلاحیتوں اور اپنی یوگتاؤں اپنی قابلیت کے ذریعے اس اخبار کو انہوں نے توحید کو ایک بہت ہی اونچے مقام پر پہنچا دیا مشہور کر دیا اور لوگ اس کو پڑھنے لگے زیادہ نماند ہو گئے اس اخبار کی وہ اخبار بہت مشہور ہو گیا ان کی محنت کی وجہ سے کس کی خواجہ حسن نظامی صاحب کی محنت کی وجہ سے اس کے علاوہ یہ دوسرے اخباروں اور کتابوں میں بھی لکھتے تھے یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کانپور سے ایک رسالہ نکلتا تھا اس میں ان کی ایک ان کا ایک آرٹیکل چھپا جس کا ٹائٹل تھا کہو تکبیر اور یہ جب چھپا تو انگریزوں کی نظر پڑ گئی اور انہوں نے اس کو اپنے خلاف مانا اور اخبار ہی بند کر دیا کیونکہ وہ ہندوستان کی آزادی اور آزادی چہنے والوں کے فیور میں آرٹیکل تھا تو انگریزوں نے اس کو آرٹیکل کو دیکھ کر اخبار کو ہی بند کر دیا تو یہ ہفتہ بار تھا ویکلی تھا جب یہ بند ہو گیا تو یہ واپس دلی آگئے میرٹ سے اور دلی آ کر بہت سارے اخبار اور رسالے شروع کر دیئے سب سے زیادہ مشہور ہوا ان کا اخبار منادی نام کا انیس سو چھبیس میں شروع ہوا تھا منادی یہ بہت مشہور ہوا اور یہ اتنا مشہور ہوا کہ جب ان کی ان کی ڈیتھ ہو گئی ان کا انتقال ہو گیا خواجہ حسن نظامی صاحب کا تو ان کے بیٹے تھے خواجہ حسن ثانی تو ان کے انڈر میں ان کی نگرانی میں چھپتا رہا یعنی وہ ایڈیٹر بنے اور وہ چھپتا رہا کیونکہ بہت مشہور ہو گیا تھا منادی اخبار اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے اخبار اور رسالے جاری کیے تھے کچھ کے نام بتاتا ہوں درویش توحید غائیت پیر بھائی تبلیغ نسوان غریبوں کا اخبار عورتوں کا اخبار اور بھی نام ہے بہت سارے ہیں لیکن فیلحال اتنے سے کام چلائیے یہ ایک بہت بڑے صحافی تھے یعنی پترکار تھے اور ایک بہت بڑے صحیتکار اردو میں عدیب کہتے ہیں عدیب تھے اور ان کا جو ذریعہ معاش تھا یعنی روزی روٹی کا سادھن تھا وہ لکھنا ہی تھا اور تو کوئی کام کرتے نہیں تھے لیکن اتنا لکھتے تھے کہ سیکڑوں کتابیں لکھ ڈالیں سیکڑوں مضامین یعنی مضمون ایسے ٹھیک ہے لیکھ لکھ ڈالے اور بہت سارے خاکے انشائیے سفرنامے سوانے افسانے بھی تحریر کیے سفرنامہ جو ہے وہ ٹریولاغ کو کہتے ہیں ٹریولاغ ملا واحدی لکھتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً پانچ سو سے زیادہ کتابیں لکھیں اور ان کی پہلی کتاب انیس سو میں چھپی تھی اور نام تھا مفلسی کا علاج اور یہ مشہور عالم دین مولانا جلال الدین سیوتی کے عربی رسالے کا ٹرانسلیشن تھا ترجمہ تھا اس کے بعد لگتار یہ سلسلہ چلتا رہا آپ بیٹی بیگمات کے آنسو سیپارہ دل تمانچہ بر رخصارِ عزید تفسیرِ قرآن میلا دنامہ بہدر شاہ زفر کا روزنامچا وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں لکھنے کے علاوہ سماج کے لئے بھی بہت کام کرتے تھے سوشل ورک بھی کرتے تھے اور ان کی بہت ساری خدمات یعنی سیوائیں ایسی ہیں جن کو بھلایا نہیں جا سکتا صوفی خاندان کے تھے تو ان کے اندر ظاہر ہے کہ سماج کی بہتری کے لئے جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور ایک اچھے معاشرے کی تشکیل چاہتے تھے یعنی سماج اچھا بنے یہ چاہتے تھے اور شروع سے ایسا ان کا سوچنا تھا اور پوری زندگی اس کے لئے کوشش بھی کرتے رہے اچھا ساماجک بہت بہت بہاو کے تو مخالف تھے ہی دھارمک بہت بہت بہاو کے بھی مخالف تھے یعنی مذہبی تفریق کے مخالف تھے اور یہ چاہتے تھے کہ سب لوگ مل جل کر رہے ہیں تو اس بات کو اور گہرائی سے سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کے لئے انہوں نے کیا کیا کہ انیس سو پانچ سے لے کر انیس سو چھے یعنی تقریباً ایک سال تک سادھو کا ویش دھارن کیا مطلب سادھو بن گئے بھگوال عباس پہن لیا اور مطھرہ ایودھیا بنارس حریدوار رشکش وغیرہ گئے اور وہاں جا کر جو سادھو لوگ ہوتے ہیں جو بھی دھارمک پیشوا ہوتے ہیں ان سے ملے سادھو سے ملے سنتوں سے ملے اور ان کے ساتھ لمبا وقت گزارا اور کافی کچھ سمجھنے کی کوشش کی اور اپنی بات سمجھائی اور ان کی بات سمجھی کیونکہ یہ چاہتے ہی یہ تھے کہ ایک تا قیام ہو سماج میں اچھا انگریز حکومت ان کی اس سوشل سروس سے بہت زیادہ امپریسٹ تھی اور انگریزوں نے خوش ہوگا انیس سو چھے آلیس میں ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا ایک ٹائٹل دیا شمس العلماء اور یہ بہت مشہور تھے اور ان کی سیوائیں سروسز بہت زیادہ تھیں یہ تو اب آپ جان ہی گئے اب آپ یہ جانئے کہ ان کا انتقال کب ہوا اٹھتر برس کی عمر میں ان کا انتقال اکتیس جولائی انیس سو پچپن کو ہو گیا ان کی زندگی اور ان کے خدمات ان کی تصنیفات ان کے آرٹیکلز ان کی کتابوں وغیرہ کو پڑھنے سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ایک ملٹی ڈامیشنل پرسنیلٹی کے مالک تھے اور کسیر الاعصاف شخصیت کہہ سکتے ہیں کسیر الاعصاف شخصیت یعنی بہت سالے ٹیلنٹ تھے ان کے اندر یہ سمجھ لیجئے عدبی خدمات بھی یعنی ساہت سیوہ بھی سماج سیوہ بھی یہ سب ان کا یہ سب کا ان کو شوق تھا ان کی عدبی تحریریں جو ہیں وہ ہندوستانی تہذیب و سقافت یعنی بھارتی سبتہ اور سنسکرتی ہندوستانی سماج اور اس کے علاوہ زمانے کے حالات سے بھرپور ہیں اور ایک دستاویز کی شکل رکھتی ہیں لوگ ان کی کتابوں پر ان کے آرٹیکلز پر ریسرچ کرتے ہیں ان کے لیخوں میں ان کے آرٹیکلز میں ان کی کتابوں میں پرانی تہذیب یعنی پرانی سبتہ کے پتن یعنی زوال اور نئی تہذیب کے آغاز سے پیدا ہونے والی ایک ملی جلی جو نویت ہے اس کا بھی پریچہ ملتا ہے اس کا بھی تعارف ہوتا ہے قلم لاکر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اردو کے ایک بہت مشہور اور مختلف منفرد قسم کے لیخک تھے عدیب تھے اور ایک نایاب پترکار یعنی صحافی تھے اور ان کا اپنا الگ مقام ہے اونچا مقام ہے ان کی زبان بہت اچھی ہے زبان کا مطلب یہ ہے کہ یہ لکھتے ہیں تو بڑی آسان زبان میں لکھتے ہیں اور اپنی بات اچھی طرح سے کہہ پاتے ہیں اردو زبان کے لیے اردو بھاشا کے لیے اردو ساہتے کے لیے ان کا یوگدان جو ان کا کانٹیبوشن ہے وہ بہت ہے اور ان کے کانٹیبوشن کو بھلایا نہیں جا سکتا ان کی جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں یعنی بھلای نہ جا سکنے قابل ہیں یعنی بھلای نہیں جا سکتی اور انہوں نے روزنامچے سفرنامے مکتوب خاکے انشائیے اور مزامین سیکڑوں کی تعداد میں لکھے ہیں اس کے علاوہ ان کا ایک شاہکار مجموعہ ہے مطلب ماسٹر پیس ہے ان کا ایک اس کو کہتے ہیں اس کا نام ہے بیگمات کے آنسو یہ شارٹ سٹوریز کا کلیکشن ہے یعنی افسانوی مجموعہ ہے یہ بھی بڑا مشہور ہے لوگ اس کو بھی بہت پسند کرتے تھے اور کرتے ہیں اور ان کا سب سے زیادہ ایکٹیو فیلڈ جو تھا وہ انشائیہ نگاری کا ہی تھا انشائیہ نگاری مطلب پروز رائٹنگ کہہ لیجئے ان کا ایک اونچا مقام ہے ان کی خدمات بھلائی نہیں جا سکتی اور ان کا اردو ساحت میں ایک عالی مقام ہے تو یہ تھا ذکر خواجہ حسن نظامی کا اگلی ملاقات میں ہم اس سے آگے چلیں گے اور جانیں گے کچھ اور چیزیں کچھ اور باتیں خواجہ حسن نظامی سے جڑی ہوئی اور ان کی رائٹنگز سے جڑی ہوئی یہ ویڈیو کیسا لگا کمنڈ باکس میں بتائیے اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ